لقب یسو بادشاہ کی جڑیں پرانے اہدنامے میں ہیں خدا کی بادشاہت کی الہیات میں ہیں پرانے اہدنامے میں نبوی پیشنگوئیوں میں حضرت سیمیل نبی، حضرت اشایہ، حضرت ارمیہ اور حضرت دانیال المسیح کو بحثیت بادشاہ پیش کرتے ہیں اس کی بادشاہت عبدی ہے اور نئے اہدنامے میں جبرائیل فرشتے نے یسو المسیح کی عبدی بادشاہت کی پیشنگوئی کی ہے مقدس لوکہ اس کے پہلے باپ کی 32 یایت سے 33 یایت اکرم پڑتے ہیں اور خدا ان خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا وہ ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا یسو المسیح کی تعلیمات کا مرکزی موضوع خدا کی بادشاہت ہے لہٰذا لفظ خدا کی بادشاہت اناجیل میں 122 مرتبہ استعمال ہوا ہے مقدس مرتبہ دوسرے باپ کی 22 یایت میں لکھا ہے مشرق کے کئی مجیوسیوں نے یریشلم پہنچ کر یسو بادشاہ کو سیجدہ کیا وہ ستارے کی رہنمائی میں سفر کرتے ہیں اور چرنی کے سامنے حاضر ہو کر یسو المسیح کو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے سیجدہ کرتے ہیں مقدس لکہ اس کے 19 باب کی 38 آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداون کے نام سے آتا ہے آسمان پر سلامتی اور عالمِ بھلا پر جلال پلہ تو اس کی کچہری میں یسو المسیح کو سوال کیا گیا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اور یسو المسیح نے اس کا جواب دیا کہ دیکھ تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں ہماری زندگی کے لیے آج کی عید ایک گہرہ پیغام رکھتی ہے آئیے ہم یسو المسیح کو اپنی زندگی کا بادشاہ قبول کریں اپنی زندگیاں اس کے سپرد کریں جو خداوند ہے بادشاہ ہے اور نجات دہندہ ہے آئیے اپنی ذاتی اور خاندانی زندگی میں رز مرہ کے فیصلوں میں یسو المسیح کو خارج نہ کریں بلکہ اس کو اپنی ذاتی اور خاندانی زندگی کا برادشاہ نے زندگی کا محور اور مرکز بنائیں کیونکہ ہم مالک نہیں ہیں بلکہ مختار ہیں خدمت کرنے والے ہیں یسو المسیح محبت کا بادشاہ ہے اسے قبول کیجئے وہ خدا کی محبت اور نجات بن کر ہمارے درمیان آیا اسی لیے اس نے ہمیں محبت کرنے کا عظیم حکم دیا ہے مقدس تاموس مور وکیلوں اور سیاستدانوں کا مربی ہے اس کی وفاداری اور محبے وطنی انگلنڈ کے بادشاہ ہنری آٹھوے کو اتنی پسند آئی کہ اس کو لوٹ چانسلر کے عہدے پر فائز کر دیا گیا یہ سولویں صدی کی بات ہے کہ بادشاہ ہنری آٹھوے جو ہے یہ اپنی پہلی بیوی کیترین ایرگون کو طلاق دینا چاہتا تھا اور اینی بولین سے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا بادشاہ ہنری نے اس کو یہ تو معلوم تھا کہ تھاموس مور بڑا وفادار ہے محبے وطن ہے وہ یہ بول گیا تھا کہ یہ یسو کا پہلا وفادار ہے اس کی پہلی وفاداری اور محبت یسو المسیح کے ساتھ ہے وہ یہ بول گیا تھا اور یہی شاید اس کی خطا تھی لہٰذا مقدس تھاموس مور نے بادشاہ کے اس عمل کی پرزور مضمت کی اس کو قبول نہیں کیا کسی بھی طریقے سے اس کی تعریف نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ یہ گناہ ہے کہ تو اپنی ایک بیوی کو طلاق دے رہا ہے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اس نے پرزور مضمت کی جس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اس نے جب اس کو معلوم تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا اس نے لوگوں کو نصیت کی کہ وہ اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں اور اس کی آخری الفاظ یہ تھے کہ میں بادشاہ کے اچھے خادم کی حیثیت سے مر رہا ہوں لیکن خدا کا خادم پہلے ہوں دنیاوی بادشاہ کا بعد میں لیکن جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کا خادم میں پہلے ہوں اس لیے اس کی پہلی محبت اور وفاداری یسو المسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے لیے تھی چارلز کولسن رچڈ نکسن کا مشیر خاص تھا اس نے کہا کہ میں دنیا کے بہت سے بادشاہوں اور ملکاؤں کو جانتا ہوں لیکن وہ ایسے بادشاہ اور ایسے ملکائیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو جنگوں پر بیجا تاکہ ان کے لیے مریں لیکن یسو بادشاہ وحد بادشاہ ہے دنیا کی تاریخ کا واحد بادشاہ جو اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے دے دیتا ہے مسلوب ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے یسو المسیح کی بادشاہت کی علامات کیل اور کانٹوں کا تاج ہے دنیاوی بادشاہوں کی طرح تخت اور تاج اس کی علامت نہیں ہے بلکہ سلیب اس کا تخت ہے اور سلیب کے تخت سے وہ حکومت کرتا ہے مل گیبسن اپنی جو ہالی وڈ کی فلم ہے پیشن آف کرائسٹ اس میں یسو المسیح کو جس طرح سے دکھایا گیا ہے سلیب پر مسلوب ہوتے ہوئے اور کتنا اس پر تشدد کیا گیا ہے وہ سلیب کے تخت سے فتح یابی کے ساتھ حکومت کرتا ہے جس یسو المسیح کو سلیب پر مل گیبسن نے دکھایا ہے وہ یسو المسیح ہے جو سلیب پر فتح مند ہے اور سلیب سے حکومت کرتا ہے مکاشفہ پہلا باب اس کی پندرمی آیت میں لکھا ہے یسو دنیا کے بادشاہوں کا حکمران ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اس نے اپنے لہو سے ہمارے گناہوں کو دو ڈالا ہے مسیح خدا ان میں عزیز مومنین اے ہمارے باب کی دعا خوبصور دعا ہے خدا ویسو المسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ جب وہ دعا کریں تو کیسے کریں یہ شاگردوں کی خواہش بھی تھی کہ خدا ویسو المسیح انہیں دعا کرنا سکھائے لہذا اے ہمارے باب کی دعا میں بھی لفظ بادشاہت جو ہے خدا کی بادشاہت اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے جو پہلی لائن ہے جس میں لکھا ہے تیری بادشاہت آئے یعنی جب تم دعا کرو تو خدا سے یہ کہو کہ تیری بادشاہت آئے یعنی زمین پر آئے یہ پہلی لائن ہے اور اس میں خدا کی بادشاہت کے لیے دعا کرنا سکھایا گیا ہے اور اس کی جو دوسری لائن ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی ہو خدا ویسو المسیح نے یہ بھی سکھایا اور پہلی لائن سے اس کا گہرا تعلق ہے کہ تیری بادشاہت آئے یعنی ایسی بادشاہت جہاں تیری مرضی پوری ہوتی ہے انسانوں کی نہیں کیونکہ زمین پر زیادہ تار انسانوں کی مرضی پوری ہوتی ہے اسے لیے خون ریزی اور کردار کشی دیکھنے کو ملتی ہے اور ایسے حالات میں خدا ویسو المسیح شاگردوں کے یہ دعا کرنا سکھاتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو یہ کہو کہ اے خدا تیری مرضی تیری بادشاہت یہ سکھاتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو یہ دعا کرو کہ اے خدا تیری بادشاہت آئے اور تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو خدا ویسو المسیح کی بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے کیونکہ جب ملتوس نے خدا ویسو المسیح کو سوال کیا تو خدا ویسو المسیح نے یہ بھی واضح کیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آتی ہے دنیا کی طرف سے نہیں اس لئے خدا ویسو المسیح بہت واضح ہے اپنے مشن کے لیے کہ اس درتی پہ اس کا عظیم مشن کیا ہے یعنی خدا کی بادشاہت کو تعمیر کرنا کیا یسو آپ کی زندگی کا بادشاہ ہے کیا یسو آپ کی خاندانی زندگی کا بادشاہ ہے آپ اپنے خاندان کے ہر فرد کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کیا آپ خودگرزی کی زندگی گزار رہے ہیں یا کیا آپ دوسروں کے لیے جینا سیکھ رہے ہیں یہ سنجیدہ سوال ہیں اور ہماری شخصی اور خاندانی زندگی کے لیے بہت اہم سوالات ہیں کہ آپ کی زندگی کا بادشاہ کون ہے کیا آپ دوسروں کو اپنی خوشی کے لیے استعمال کرتے ہیں کیا آپ دوسروں کو اپنی خودگرزی کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک اور عملی سوال آپ کے بچے کتنے ہیں کیا آپ اپنے ہر ایک بچے کی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں باپ ہوتے ہوئے یا ماں ہوتے ہوئے اگر کے فرد ہوتے ہوئے آپ کی ایک دوسرے کی جانب کیا ذمہ داریاں ہیں کیا آپ ان ذمہ داریوں کو خوشی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے زندگی کے لیے ضروری تو ہے پیسہ لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے کیا پیسے کی خواہش نے آپ کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے کیا پیسے کی خواہش نے آپ کی زندگی کو اتنا کنٹرول کر ریا ہے کہ آپ کے دل میں اپنے جو رشتے ہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہے کیا آپ کا دل دنیاوی اور جسمانی خواہشات سے اتنا بھر گیا ہے کہ رشتوں کے لیے آپ کے دل میں جگہ نہیں ہے آپ کی زندگی کو کونسی چیز کنٹرول کر رہی ہے آپ کی ذاتی خواہشات یا مسیح کی محبت اگر آپ کی زندگی کو آپ کی خواہشات کنٹرول کر رہی ہیں چلا رہی ہیں تو یقین جانے کہ خداوند یسومسی آپ کی زندگی کا بادشاہ نہیں ہے اور اگر آپ کی دنیاوی جو خواہشات ہیں اس میں سب سے پہلی ترجیح آپ خداوند یسومسی کو دیتے ہیں نہ کہ دنیاوی اور جسمانی خواہشات کو تو پھر یقین آپ خداوند کے کنٹرول میں ہیں اور وہ آپ کی زندگی کا بادشاہ ہے آئیے ہم اپنی روز مرہ زندگی پر گوھر کریں کہ اگر آپ کی خواہشات آپ کی زندگی اور آپ کے وقت کو کنٹرول کر رہی ہیں تو یسو آپ کی زندگی کا بادشاہ نہیں ہے آئیے اپنا وقت اپنی زندگی اپنی سانسیں یسو بادشاہ کے سپورٹ کریں کیونکہ اس نے ہمیں اپنے لہو سے خریدا ہے اور ہم اسی کے ہیں جب یسو المسی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے ہمارے دلوں پر حکومت کرتا ہے تو پھر ہماری زندگی ہمارے رویاجات ہماری سوچیں ہماری عادات مختلف ہیں آئیے آج ہم یہ اہد کریں کہ ہم یسو المسی کو اپنے دل کا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں اس کو اپنے دل پر حکومت کرنے دیجئے تاکہ آپ کے روز مرہ زندگی کے فیصلوں میں مسیحی محبت کی جلگ اور خوشبو محسوس ہو خداونہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے آمین موسیقی 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 موسیقی